میں نے وزرعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے بھگ نہیں مانگے گا میں نے مزاق کیا تھا میں نے یہ بھی بتا تھا کہ باہر کے دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریان کرنے ہیں گے میں نے یہ بھی مزاق کیا تھا میں نے مزاق کیا تھا آپ لوگوں نے سیرسٹ لیا اور مجھے وزرعظم بنایا اس میں میرے پر اگلتی نہیں ہے مزاق کو مزاق سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیرسٹ کرتا ہوں اس کو سیرسٹ لینا چاہیے اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اسد عمر کو اٹھایا کسی اور کو میں نے ستھی دیا اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہے گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانچ مل سکتے ہیں پاکستان کی وزارت کے ادھے کا دیمت ہے اس لئے بڑھایا تاکہ ہمارے چیز کی قدر ہو پہلے پاکستانیوں کو قدر نہیں تھی اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیماند کم ہوگا آپ کی سیویں زیادہ ہوگا اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا بجلی کا لوٹ چیڈن اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ہو اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے اب کسی ہاتھ بھی ضروری ہے اس لئے ہم نے بجلی کا لوٹ چیڈن کیا تھا تاکہ عوام واقت پس ہو جائیں تاکہ زہنی طور پر پاکستانی تیار رہیں زہنی طور پر سکون حاصل کریں اور اس طرح لوٹ چیڈنگ انچہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کا دورانیا تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکے اس کے علاوہ میں گرگر کی وجہ سے ساری دنیا گھومہ ہوں آپ کا علاقہ بلگر بلتستان کا علاقہ نیایت خوبصورت علاقہ ہے سیوزر لینڈ جیسا علاقہ ہے میں نے وزیراعظم بننے سے پہلے اس علاقے میں ترقی کی بات کی تھی شوکت خانم میموریل کینسر ہسٹیتال بنانے کی بات کی تھی لیکن میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی باتیں وہاں دیکھئے تھے وہ سب ناممکن ہے میں بھول گیا تھا کی کام کرنا اور ویسے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے سوال لخاندین گائی میں آپ کتنی کبھی کریں گے رمزان میں میں گائی میں اضافہ ہوگا آپ جنہیں پیسے خرش کریں گے انہوں آپ کو سوام ملیں گے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری چیزیں دوسرے ملک کو نہیں دینا چاہیے ہمیں خود استعمال کرنا چاہیے اور دوسرے ملک کے چیزیں بھی ہمیں لے کے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پترتی بات ہے کہ ہم باہر سے لائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے اس لئے میں نے سوید عرب سے چائنہ سے اور باقی ملک سے بات کے کہ ان سے ہم پیسے لائیں گے چیزیں لائیں گے اس طرح ہم ترخی کریں گے کرپشن کا والے سے یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی اور پارٹی کا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تیرے کے انصاف کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑے اور کرپشن سے پاک انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کے دکھائیں گے